بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر گھر میں ایک نائک شخص ضرور پریشان رہتا ہے جی ہاں بات کر رہی ہوں میں بیک ایک یعنی کمر میں درد کی کام چاہے گھر کا ہو یا آفس کا کام چاہے بیٹھ کے کرنے کا ہو یا کھڑے ہو کر کرنے کا اکثر کمر میں درد ہو ہی جاتا ہے کمر درد کی اس وجہ سے مسلز میں تناؤ آ جاتا ہے اور درد مزید بڑھ جاتا ہے آج ہم بات کریں گے کمر درد کی وجوہات کے اوپر کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرد بن ابوی جناب پروفیسر تارک احمد صاحب اسلام علیکم سر وعلیکم السلام ورحمت اللہ سر شو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی اور ناتین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کو ڈائل کرنا ہوگا 3530578 اور 3530579 اس کے علاوہ آپ ہمیں ویٹس اپ پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں 0321366 0253 پر ہمارا فیس بک پیج بھی ہے تارک صاحب آج ہم جو بات کر رہے ہیں بیک ایک یعنی کمر کے دردی ایک وقت تھا جب کمر کا درد بزرگ افراد کو ہوا کرتا تھا لیکن آج کل کے دور میں اور اکارڈنگ ڈو ریسٹ سب سے زیادہ کمر درد کا جو شکار لوگ ہیں وہ ینگسٹر ہیں بیٹوین ٹوینٹی ٹو فورٹی کیا ہے یہ کمر درد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کمر درد کے ہم بات کریں تو یہ آج کل بہت ہی کومن سا مرز ہوتا جا رہا ہے کمر درد ہے کہ ہم اس کی بات کر دیں لمبر سپائن یعنی آپ کی ریڈ کی ہڈی کے نیچے والا حصہ قسم لمبر سپائن کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی والے نیچے حصے سے لے کر اس کے ادگرد کا جتنے میں سٹرکچر جو ہے وہاں سے وہاں پہ جیسے لمبر سپائن ٹیشوز جو ہوتے ہیں وہاں سے درد آ سکتا ہے لگامنٹ سے درد آ سکتا ہے انٹرورٹیبرا ڈسک سے درد جو ہے وہ آ سکتا ہے ٹیشوز جو ہے ان سے درد آ سکتا ہے نرفز جو ہے ان سے مسلز جو ہوتے ہیں ان سے تو یہ پورا سٹرکچر جو ہوتا ہے ریڈ کا وہاں سے کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے درد آ سکتا ہے تو اس درد کو ہم کمر درد کہتے ہیں اور عموماً یہ کیوں ہوتا ہے اگر اس کی کاؤزز کی طرف ہم جائیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے سپورٹسمن آپ نے دیکھو آگا جو ان کو ہو سکتا ہے اور وہ لوگ بھی جو ایکسرسائز نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے انہیں بھی یہ کمر کا درد ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم یہی وجوہات سے کنٹینیو کریں گے کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں اسلام علیکم علیکم سلام جی کالر کہاں سے بات کریں منیر بات کروں اسلام علیکم سلام جی منیر آپ کیا پوچھنا چاہیں گے مجھے پوچھنا ہے کہ مجھے سائنس کا پروبلم ہے سائنس کا پروبلم آپ کو کب سے ہے یہ پروبلم مجھے تقریباً دیڑھ دو سال ہو گئے صحیح آپ اس کے لئے کوئی میڈیسن میڈکیشن لے رہے ہیں نہیں یہ بھی فلال تو کچھ بھی نہیں یہ میں نے مجھے ایکشلی پتہ ہی اب چلائے گئے اچھا آپ اپنی عمر بھی مجھے پتا دیجے تیس سال عمر ہے تیس سال عمر ہے ٹھیک ہے منیر آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں حکیم صاحب ہم اپنے ٹاپک کی طرف جائیں گے لیکن میں چاہوں گی پہلے آپ کولر کا جواب دے دیں منیر تھے اسلامباد سے عمر تیس سال ہے اور انہیں سائنس کا مسئلہ ہے جی منیر آپ اسلامباد میں رہتے ہیں اور اسلامباد میں طبع نوی سینٹر موجود ہے میں آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں لیکن ایک دفعہ آپ اپنا چکب ضرور کروا لیجئے وہاں پہ حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں اڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نوٹ کر لیجئے طبع نوی سینٹر آفیس نمبر تری اینڈ فور کلی سینٹ آرکٹ جیڑ مرکز اسلام آباد وہاں پہ ایک دفعہ آپ ضرور ملیجئے صبح دس سے شام سات بہنی تک وہاں پہ حکیم صاحب موجود ہوتے ہیں اس کے لیے آپ نے کشت شیری لینا ہے پچاس گرام اس تو خدوس پچاس گرام گلب نفشہ پچاس گرام ان تیروں چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور ان سے تین گناہ زیادہ یعنی چار سو پچاس گرام یا پانچ سو گرام جو ہے وہاں پہ بھلا شاید لے لیجئے انہیں آپ اس میں شامل کر دیں اور یہ نسخہ آپ جو ہے اس کو استعمال کریں گے کم از کم تین سے چھ ماہ تک آپ نے ایک ٹی سپون صبح ناشتے کے بعد اور ایک ٹی سپون رات کو سونے سے قبل لے لیا کریں ٹھنڈی اشیاء کا استعمال بلکل نہیں کریں سپائسی چیزوں کا استعمال نہیں کیجئے تو انشاءاللہ اس سے اللہ نے چاہتا تو آپ کا سائنس کا جو ہے معاملہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے امید ہے منیر آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا اور واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں بات کریں کمر کے دردی آپ وجوہات کے اوپر بات کر رہتے ہیں میں جانا چاہوں گی آپ سے وجوہات لیکن پروگرام میں وقت میں ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین آفٹر در شورٹ بریک بات کر رہے ہیں آج کمر کے درد کی کمر کے درد کا ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے اور ہر انسان کبھی نہ کبھی لائف میں اس کو ضرور ایکسپیرینس کرتا ہے ہم اس پر بات کریں گے اس کی بجوہات جانیں گے لیکن ہمارے ساتھ ایک کورنر ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کورنر کہاں سے بات کر رہے ہیں راشد بات کر رہا ہوں اسے ملٹان سے جی راشد کیا پوچھنا چاہیں گے میرا حقین طرف سے سوال یہ ہے کہ مجھے جانا وہ ابھی کولیسٹرول میرا بڑھا ہوئے ابھی حال میرا خراب ہوگی میرا ڈاکٹر کے پاس گیا تو ٹیسٹ کرایا تو کولیسٹرول میرا بڑھا ہوئے آپ اپنی عمر بتائیے مجھے باوند سال باوند سال آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے بلڈ پریشر یہ ہو میرا ہائی ہو جاتا ہے تھوڑا بہت اس کے علاوہ ڈائیپیٹیز وغیرہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کولیسٹرول اور بلڈ کولیسٹرول کا ٹھیک ہے اگر مجھے جیسا کسے دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے راشد آپ کو یہ دونوں سوالوں کے آپ کے جواب دیتے ہیں آپ پروگرام دیکھتے رہے جی حکیم صاحب میں چاہوں گے آپ کولیسٹرول کے سوال کا جواب دیں راشد ہے ملدان سے کولیسٹرول لیول ان کا ہائی ہے باون سال ان کی عمر ہے اور بلڈ پریشر بھی رہتا ہے ان کو جی راشد اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے اور ایک کم آپ یہ کریں گے کہ اپنی گزا میں آئیلی فوڈز یہاں ان کو چھوڑ دیں گے آپ زیادہ آئل کا استعمال نہیں کریں گے ریمند خطائی پچاس گرام نشادر پچیس گرام اور شورہ پچیس گرام تینوں چیزوں کو باریک پیس لیں اس کو آپ ایک چھٹکی دوپیر کھانے کے بعد ایک چھٹکی رات کھانا کھانے کے بعد ہیپا ٹپی پی ایک ساشا لیں گے اسے آپ پانی میں حل کر کے اس کے ساتھ آپ لے لیا کریں دوپیر کھانے کے بعد رات کھانے کے بعد ایکچول ہوتا ہے یہ باز کتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کولیسٹرول یا کوئی لیول بڑھ جاتا ہے بلڈ میں اس طرح بھی کہ آپ کوئی چکنائی تو لے نہیں رہے ہوتے لیکن آپ کا جگر جو ہے آپ کا لیور زیادہ پیڈیوز کر رہا ہوتا اس کو کولیسٹرول کو تو ایسی صورت میں پھر لیور کا علاج بھی ہونا چاہیے تو یہ جو نسخہ میں نے آپ کا بتایا ہے یہ آپ کے جگر کے فنکشن کو بھی ٹھیک کرے گا اگر زیادہ کولیسٹرول پیڈیوز کر رہا ہو تو اس کو بھی ٹھیک کرے گا اور ساتھ میں جو آپ کے بلڈ میں کولیسٹرول ہے زیادہ آپ کے بعد میں اس کو بھی لیول پہ لے کے آئے گا تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کیجئے کم از کم تین ماہ تک آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس سے اللہ نے چاہتا آپ کو شفا ہوگی دوسری بات آپ نے کہیے کہ آپ مجھ سے کیسے مل سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 29 سو 30 اپریل کو میں انشاءاللہ ملتان میں موجود ہوں گا آپ سب لوگوں کی پرزور جو ہے اس کے خواہش کے اوپر آپ لوگوں کے بات تو جگہ کا جو ہے تو آئین وہ بھی ہونا باقی انشاءاللہ جو ہی ہو جائے گا تو میں آپ کو جگہ کا ہی بتا دوں گا کہ کس جگہ میری آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے جی راشد امید ہے آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا تارک صاحب واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں بات کر رہے تھے ہم کمر درد کی بجوہات کی بہت ساری بجوہات ہیں میں جانا چاہوں گے آپ ڈیٹیل میں بتائیے جی جس طرح میں بھی بتا رہا تھا آپ کو کہ کچھ لوگ جو بلکل اکسسائز نہیں کرتے ان کو بھی کمر کا درد ہو جائے تھا پھر ایسے بھی ہوتا ہے بہت سکات کہ آپ کا پور پوسچر جو ہوتا ہے اس کے وجہ سے بھی آپ کی سٹنگ زیادہ ہے اور آپ کا پوسچر سے آپ دیر تک اس میں بیٹھے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی کمر میں درد ہوگا آپ اگر جھکے کوئی کام کر رہے ہیں اور دیر تک آپ اس کو جھکے کام کرتے ہیں تو بھی آپ کی کمر میں درد ہوگا یا آپ کسی چیز کو پوش کرتے ہیں جیسے آپ گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں یا آپ دیوار کو دھکا دیتے ہیں یا اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ گر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آپ کی سپائنل کارڈز جو ہے ریڑ کی ہڈی اور نیچے والا حصہ جو ہے لمبر سپائن میں آپ کے جو ہے وہ کوئی فریکچر ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے یہ ساری کاؤزز ہوتی ہیں اور ایک اور مین کاؤز اس کی وجہ ہے لمبر سپائنی لائسس اس کی بات کرتے ہیں کالر ہے مارے ساتھ السلام علیکم کالر کہاں سے بات کریں میں لاہور سے بات کروں جہانزیب جہانزیب کیا پوچھنا چاہیں گے میرے والد ساتھ کے گھنوں اور جوڑوں میں بہت تقریب ہوتے جب وہ آج کو سوتے بھی اسے تکا اور تکن ہوتی ہے اس کے پاؤں جوڑوں میں تو پھر جی نہ ہو والد صاحب کی عمر بتائیے مجھے پینت سٹھ سال پینت سٹھ سال اس کے علاوہ والد صاحب کو کوئی اور بیماری ہے نہیں نہیں اس طرح کا کچھ بیماری بھی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے بس یہی پوچھنا چاہیں گے ٹھیک ہے بلکل جہانزیب آپ پروگرام دیکھتے رہیں آپ کو نسخہ بتاتے ہیں جی حکیم صاحب لاہور سے جہانزیب تھے ان کے والد صاحب کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے جی جہانزیب آپ اپنے والد صاحب کا اگر ان کو شگر نہیں ہے یا بلڈ پریشر ان کا نہیں ہائی ہوتا تو پھر آپ ایک ٹی سپون اجوہ بلیسنگ کا صبح ناشتے سے پہلے اور ایک ٹی سپون اجوہ بلیسنگ شام پانچ بجے ایک کب دور سے دے دیا کریں اور چونکہ اب لاہور میں اور لاہور میں طبع نوی کلینک جائے موجود ہے تو وہاں پہ حکیم مرشد موجود ہوتے ہیں تو آپ ان سے مل سکتے ہیں اب ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نور کر لیجئے طبع نوی کلینک ایف ایف نائن ڈوائن سینٹر بل مقابل ہونڈا سینٹر ائر پرٹرول لاہور سبادہ سے شام ساتھ میں تک حکیم مرشد وہاں پہ موجود ہوں گے آپ ان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں اور یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا اجواب لیسنگ والا اس کو آپ مسلسل اپنے والے صاحب کو استعمال کروائیے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے تو آپ انہیں ہمیشہ ان کے استعمال میں رکھیں تو کبھی ان کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا کبھی ان کی کمر میں درد نہیں ہوگا کبھی ان کے اصاب کمزور نہیں ہوگے ذہنی طور کی اوپر جائے چونکہ ایج فیکٹر ہوتا ہے جن جو انسان کی ایج بڑھتی ہے تو اس کے دماغ کے ایشیو جو ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں تو ایسے میں یاداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے بھولنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے آئی سیٹ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ اجواب لیسنگ استعمال کرواتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے میں نے آپ کو پروگرم بتائی ہیں ان سب سے وہ محفوظ رہیں گے تو آپ ان کو استعمال کیجئے اجواب لیسنگ کو انشاءاللہ اور واپس اپنے ٹاپک کی طرف آنگی پروفیس صاحب زیادہ تر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مردوں کی نزبت عورتوں کو غمر کا در زیادہ ہوتا ہے ایسا کیوں ہے بلکل خواتین کو دیورنگ پرگننسی ایک ہوتے ہیں کہ اس میں بھی خواتین کو دردانا شروع ہوتا ہے دوسرے بعد ہوتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں اپنی غزہ کا خیال نہیں رکھنی پراؤپر طریقے سے خواتین جب کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں گھر کا تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کر رہے کیسے ابھی وہ کھانا بنا رہی ہے اور ساتھ میں ان کے کہتے ہیں کہ میں یہ بھی کام کرنوں یہ بھی تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تیزی ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں آپ کا پونس لپ ہو جاتا ہے آپ گر جاتی ہیں یا آپ دیر تک جھکی رہتی ہیں جھکے کام کرتی ہیں کوئی بھی تو اس کی وجہ سے بھی یا پھر آپ اپنی غزا جو ہے اس میں آپ جو ضروری وائٹامنز منرز ہوتے ہیں وہ آپ نہیں لے پا رہے ہوتی ہیں آپ کی اکثر خواتین جو ان کی باڈی میں جو ہے وہ کیلشم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنس ہوتی ہے ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا پھر کچھ ڈیزیز ایسی ہوتی ہیں جس طرح خاص طور پر خواتین میں گرلے کوریا کی پرابلم ہوتی ہے تو بھی ان کی کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کچھ اس وعیے سے بھی خواتین میں ہوتا ہے لیکن بات میں کرتا ہے سپانڈی لائسز کی یہ بھی ایک مین وجہ جس طرح ہم کہتے ہیں سوائیکل سپانڈی لائسز ہوتا ہے اسی طرح آپ کے لمبر سپانڈی لائسز بھی ہوتا ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ اس میں ہماری جو ریڈ کی ہڈی جی ہے جو ہمارے مورے ان میں سپیس ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ عمر بڑھتی ہے اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سپیس جب کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو اگر ایک آدمی کا قد جو ہے وہ پانچ فٹ آٹھ انچ ہے یا نو انچ ہے تو جو ہی اس کی عمر بڑھتی ہے تو ان میں سپیس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا قد بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ اور سپائن بھی بیمبو ہونے لگتا ہے بلکہ ہم مزید بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے کہ کیسے کمر درست سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں آج کمر درد کی اگر آپ کو بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں پروفیٹس صاحب آپ بتا رہے تھے بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا لیمبر اسپونڈلوسز ایک بہت ہی کومن ڈیزیز ہے جس میں سپائن کی انفلمشن ہو جاتی ہے اور پھر گیپس جو ہیں آپ بتا رہے تھے کم ہونے لگتے ہیں تو کیسے اس مرز سے بچا جا سکتا ہے یا وہ افراد جو اس میں مبتلا ہیں کیسے وہ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ کابلے علاج مرز ہے بتا رہا تھا میں آپ کو تھوڑا ایسا اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ وہ جو سپیس ہے وہ کم ہونا شروع جاتی ہے ایج فیکٹر کے وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اس میں ایٹی پرسنٹ پانی اور بیس پرسنٹ پروٹین ہوتی ہے تو جون جون عمر بڑھتی ہے تو اس کے لئے سپیس کم ہوتی ہے ہائٹ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کمردرد کی اب اس میں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو احتیاط کرنی ہے آپ نے کوئی بھی ایسا کام جس طرح اکثر میں نے بھی بات کی تھی کہ لوگ جو ہیں جب وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں خواہ مردوں یا عورتوں تو وہ اپنے صحیح طرح سے ان کی اپنی تو اجوجہ اپنے اوپر نہیں ہوتی وہ کبھی ایک ہی وقت میں جیسے میں نے کہا ہے خواتین کام کرنا چاہتی ہیں اس طرح وہ بھی چاہتے ہیں تو ایک وقت میں ایک کام کیا کریں تیزی کے ساتھ سیڈی اینر چڑھیں خدا نہ خواہ صاحب گر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ وہ بھی اس میں مبتلاہ ہوتے ہیں جو کہ فیزیکلی بہت زیادہ وہ کام کرتے ہیں آپ نے دیکھو آگا جو وزن اٹھانے والے ہوتے ہیں جس طرح کلی ہوتے ہیں انہیں بھی کمر میں درد آجاتا ہے یا وہ لیبر جو بہت زیادہ جس پانی مشاکت کرتے ہیں انہیں بھی یہ کمر کا درد آجاتا ہوتا ہے زیادہ مشاکت کرنے کی وجہ سے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کالر بھی ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم سلام میں رضا ترانچی سے بات کر رہا ہوں رضا ہے ترانچی جی جی رضا کیا آپ پوچھنا چاہیں گے جی مجھے سینے میں تیزابیت اور بدعظمی کی شکائیت ہے اور رات میں سوتا ہوں تو سینے میں جلن ہوتی ہے کھانے میں آپ کیا کھاتے ہیں کھانے میں نورمل جو کھانے کی چیز ہے مرچ مسالہ زیادہ تو نہیں استعمال کرتے ہیں مرچ مسالہ وہ بھی کھانے میں دلتا ہے تو وہ کھانا پڑتا ہے اچھا باہر کے کھانے بھی یوز کرتے ہیں کھاتے آئیمی جی باہر کے کھانے بھی کھاتا ہوں اور اپنی عمر بھی بتائیے رضا مجھے بتیس سال بتیس سال ٹھیک ہے رضا آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آپ کی سوال کا جواب لیتے ہیں جی حکیم صاحب بھار کے کھانے بھی کھاتے ہیں مرچ مسالہ بھی کھاتے ہیں سب سے پہلے تو رضا آپ ایسٹک فوڈز یا ان کو چھوڑ دیں جن ایسی غزہ جس میں تضابیت بہت زیادہ ہوتی ہے آپ اس کو نہیں لیں تلیوشیہ بلکل ہی لیجئے گا باہر کے آپ کھانے کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کھانے کے ساتھ سلات کا استعمال ضرور کریں دہی کا استعمال ضرور کریں اور کھانا کھانے سے کم از کم تیس منٹ قبل آپ پانی کا ایک گلاس ضرور پی لیا کریں اور کھانا کھانے کے فوراں بعد آپ نے پانی نہیں لینا اور اپنے کھانے میں زیادہ سبزیوں کا آپ استعمال کیجئے تو اس سے ہی ہوگا کہ آپ کی ایسٹیٹی کم ہونا شروع جائے گی نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نوٹ کر لیجئے اور ویسے آپ کیونکہ کراچی میں ہیں تو کراچی میں طبعہ نوی سینٹر موجود ہے وہاں باقے مل سکتے ہیں طبعہ نوی سینٹر صبح گیارہ بجے جو ہے وہ اپن ہو جاتا ہے اور رات نو بے تک صبح گیارہ سے شام سات بے تک حکیم انیس اور حکیم آسم وہاں پہ ہوتے ہیں اور شام چار سے رات نو بے تک میں بھی وہاں موجود ہوتا ہوں پیر منگل بج جمعرات یہ چار دن میں وہاں ہوتا ہوں تو آپ وہاں آکے کسی وقت بھی آپ اپنا چکپ کروا سکتے ہیں اور ساتھ میں جو نسخہ بتا رہا ہے اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ شفا ہوگی تازہ پودینہ آپ نے لینا اس کی آپ نے بیس سے پچیس پتیاں آپ نے لینا ہے وہ آپ ایک گلاس پانی میں اس کو ڈال دیں اس کے ساتھ آپ نے ایک بڑی علاچی لینا ہے اس کو آپ نے کھول کے اس بھی پانی میں شامل کر دینا اس سے آپ وائل کریں وائل کرنے کے بعد جب پانی آدھا رہ جائے آپ کے پاس تو اس میں ہیپا ٹپ کے ایک ساشا شامل کریں اس کو حل کر کے دپیر کھانے کے بعد لے لیا کریں اس طرح آپ رات کھانے کے بعد لیں رات کا کھانا جلدی کھائیں اگر کھانا کھانے کے فوراں بعد آپ سو جاتے ہیں تو بھی ایس ڈی ٹی جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہوگی آپ کو گیسز پیدا ہوگی سینے میں جلن ہوگی بعض کا دست ہوتا ہے کہ یہ ایس ڈی ٹی یہاں تک اور آپ کے چیرے تک بھی آ جاتی ہے تو اس بات کا خیار رکھیں کھانے کے بعد واک ضرور لیا کریں رات کے کھانے کے بعد انشاءالا آپ کو ایس ڈی ٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے حاکم صاحب زیادہ تر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو کمر درد ہوتا ہے وہ ہمارا پوسشر ہم ایسے بیٹھتے ہیں لانگ سٹنگ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے تو میں چاہوں گی آپ یہ بتائیے کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ اس قسم کا مرض ہو ہی نہ لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ جو بہت زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں لوگ ان کو ہو جاتا ہے یا دیر تک کھڑے رہتے ہیں ان کو ہو جاتا ہے یا جو جھکے کام کرتے ہیں انہیں بھی درد ہو جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے کام میں اپنی اس میں تبدیلی لے کے ہیں اپنی جواب میں اگر آپ بہت زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا وقت نکالیں دو تین گھنٹے کے بعد دو گھنٹے بعد آپ تھوڑی سی اٹھ کے واک لے لیا کریں چل لیا کریں آپ مسلسل اگر آٹھ گھنٹے دس گھنٹ تھا کہ آپ اپنے صرف چیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سٹنگ اتنی زیادہ ہے تو لازم بات ہے کہ آپ کے کمر میں درد ہوگا یا پھر آپ جھکے کام کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا وقفہ لے لیا کریں آپ نے تھوڑا ٹائم کام کیا دیکھیں کہ جب آپ تھگ گئے ہیں اور آپ کو پین سٹارٹ ہو گیا تو اس وقت آپ تھوڑا وقفہ لے لیں آپ واک لے لیں چل لیں یا آپ زیادہ دیر تک کھڑے رہتے ہیں تو کچھ ایسا تھوڑا سا آرینج کریں کہ آپ کے پاس سیٹنگ آرینج ہونا چاہیے کہ آپ تھوڑی دیر اس کے بعد میٹ بھی جائے کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آرام مل جائے تو یہی احتیاط ہوتی ہے اس کے بعد اپنی غزا کا خیال کریں اپنی غزا میں جو ہے وہ ایسی چیزوں کو استعمال کریں جن میں وائٹامنز منرل جو برپور زیادہ ہوتے ہیں جو آپ جنگ فوڈ لیتے ہیں فاس فوڈ کا استعمال کرتے ہیں بچیاں آج کل آپ نے کہا نوجوان بچیاں بچے وہ غزا پروپر طریقے سے نہیں لیتے ہیں ان کا جنگ فوڈ وغیرہ لیتے ہیں ان سے ان کا پیٹ بھرتا لیکن جو ضروری وائٹامنز منرلز ہوتے ہیں انہیں نہیں ملتے اس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان کے مسلز بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کو کمر میں درد آیا تھا ایسی صورت میں آپ اجوا بلیسنگ کا استعمال کریں جن کو کمر کا درد ہوتا ہے اجوا بلیسنگ ہے کہ لا جواب دعا ان کے لیے اور انشاءاللہ اس سے شفا بھی ہوگی ہر شخص آپ بچہ بڑا مرد عورت سب لے سکتے ہیں اس کو ایک ٹی سپون آپ صبح ناشتہ سے پہلے اور ایک شام پانی بجے لے لیا کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے کمر کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہوشا ہے اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو آپ نے نسخہ ترطیب دیا ہے وہ بھی ناظرین کو بتا دیجئے جی ناظرین آج کے موضوع کے حوالے سے نسخہ ہے بہت اچھا نسخہ آپ اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ شفا ہوگی آئے چلتے ہیں سکرین کی جانب نسخہ برائے کمر درد زنجبیل دس گرام زنجبیل میں یہاں بتاتا چلوں سونٹ کو بھی کہتے ہیں یعنی خوش قدرک کو بھی کہتے ہیں فلفل سیاب پانچ گرام حلدی دس گرام میتھی دیانا پندرہ گرام اور لیسن کا پورڈر پانچ گرام ترقیب استعمال تمام عدویات کو باریک پیس کر ایک بڑا دو ٹی سپون آپ صبح شامعہ میں استعمال کریں اس میں آپ شہد بھی شامل کر سکتے ہیں جتنا اس کا وزن دوائیوں کا بنتا ہے اسے تین گناہ زیادہ فرض کریں اگر یہ ایک سو گرام بن رہا ہے تو تین سو گرام آپ اس میں ہی بلہ شامل کر کے تو اس کی ماجون پیسٹ بناک بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر تارک احمد صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے بتایا کمر درد کی وجوہات کیا ہیں اور کیسے ہم کمر کے درد سے بچ سکتے ہیں یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی ہبا لائف پاکستان میں طبع نبوی کا واحد مستند ادارہ ہے ہبا لائف کی تمام مستند طبع نبوی عدویات اب ہبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز دپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں کراچی ہیدراباد لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبا لائف سارفین اپنے شہر کے مطالقہ سٹورز سے مستند ہبا لائف مسنوات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں